تو گئیز کیا آپ بھی اپنے اکاؤنٹ کو انفریز کرنا چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری بھی ویڈیو وائرل ہو جائے میری کی ویڈیو کے اوپر بھی ویوز آنا شروع ہو جائیں بہت کم ویوز اگر آپ کی ویڈیو کے اوپر آ رہے ہیں تو بھائی یہ ویڈیو دیکھ لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی ویڈیو وائرل بھی ہو جائے گی آپ کا اکاؤنٹ انفریز بھی ہو جائے گا اور آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز بھی آنا شروع ہو جائیں گے لائف ٹائم تک جی ہاں بالکل صحیح کر رہا ہوں تو بھائی اس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیو کے اوپر ویوز بالکل نہیں ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں دو چار پانچ ویڈیو کے اوپر ویو ہیں بہت کم ویوز ہیں تو اس کے اوپر اب میں کروں گا سیٹنگ آپ نے یہ سیٹنگ دیکھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کاؤنٹ کی وہاں پر اسے جا کے سیٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد آپ کی بھی ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کے اوپر اب میں سیٹنگ کروں گا سیٹنگ دیکھنی ہے سیٹنگ دیکھنے کے بعد آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ کی ویڈیو سیدھا فاریو پہ جائے گی سیدھا وائرل ہو جائے گی اور آپ کا اکاؤنٹ انفریز ہو جائے گا ایک منٹ کے اندر اندر تو بھائی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بھائی سب سے پہلے یہاں پہ آجنا ہے آپ نے اس کو بیک کر لینے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ back کرنے کے بعد تو اس کو آج نا ہے google chrome کے اندر یہ google chrome کے اندر آنا ہے یہاں پہ آپ نے ٹک ٹوک feedback لکھنا ہے ٹھیک ہے تو ٹک ٹوک feedback لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے تو یہاں پہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ open ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے تو بھائی چھوٹا سا کام ہے بس آپ نے وہ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا count بالکل unfreeze ہو جائے گا دو منٹ کے اندر اندر unfreeze ہو جائے گا تو بھائی پہلی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے click کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ نے اس کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام ہے وہ اب یہاں پہ آپ نے کام کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا count permanently unfreeze ہو جائے گا بالکل lifetime تک unfreeze رہے گا اب اس کے بعد freeze کبھی بھی نہیں ہوگا تو بھائی اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ بھائی سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے ای میل کے اوپر click تو یہاں پہ آپ نے اپنی ای میل ڈالنی ہے جو آپ کی original جو ای میل ہے آپ نے جو اپنے ٹک ٹوک اکاؤنٹ کے اندر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ وہ ای میل ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا user name ڈالنا ہے جو آپ کا user name ہے ٹک ٹک کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے بعد third number پہ آپ نے select and option کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بھائی اب آپ نے یہاں سے کون سا والا choose کرنا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پہ بھائی آپ نے report a bug future request اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہ آپ کو third number پہ رظر ہے گا آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ بھائی اب آپ نے select and option کے اوپر پھر click کرنا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آپ نے other کے اوپر click کرنا ہے صحیح ہے تو یہاں پہ ادھر کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ نیچے رہے گا how can we can help تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد جی میں نے نیچے ڈسکرپشن میں وہ دیا ہوئے ٹھیک آپ نے وہاں سے کوپی کر لینا یہاں پہ آکے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اب یہاں پہ سب سے لاسٹ میں جو آپ کو نظر آئے گا ڈاٹ دی ہوئے میں نے یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کا نیم دینا ہے ٹھیک ہے میں نے ڈاٹ دی ہوئے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے یہاں پہ آپ نے دینا ہے اپنا یوزر نیم ٹھیک ہے نا تو یوزر نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے کرنا ہے نیچے کرنے کے بعد یہاں پہ اپلوڈ اپلوڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اس کو آپ نے بیک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹک ٹوک میں آ جانا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا ایک سکرین چوٹ ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے سکرین چوٹ لینا ہے تو یہاں سے آپ نے ایک سکرین چوٹ اپنا اکاؤنٹ کا لے کے یہاں پہ آپ نے اس کو بیک کر دینا ہے پھر آ جانا ہے یہاں پہ پھر اب یہاں پہ آپ نے اپلوڈ اے پکچر کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد جی یہاں پہ آپ کی آجے گی وہ پکچر تو وہاں سے آپ نے اس کو کر لینا ہے اب اس کو اوپن ٹھیک ہے آپ نے اس کو سیلیٹ کر لینا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد اب یہاں پہ دو ٹک ہوں گے آپ نے اس کو دونوں کے ور ٹک کر دینا ہے اب اس کے اوپر آپ نے سب میٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیزہ وہ دیکھ لیں سارا کچھ کمپلیٹ کرنا ہے پہلے آپ نے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ای میل ڈالنی ہے یوزر نیم دینا ہے اپنے اکاؤنٹ کا ٹھیک ہے یہ سارے فیوچر ایسے ہی رہنے دینے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ نے سب میٹ کرنا ہے سب میٹ ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ایک پروسس اور بھی ہے آپ نے وہ بھی کرنا ہے اب یہاں پہ ٹک ٹوک میں آ جانا ہے دوبارہ سے ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد جی یہاں پہ اب ایک چھوٹا سا کام ایک اور کرنا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتوں وہ بھی کرنا ہے یہاں پہ بھائی تو یہاں پہ ایک سیٹنگ اور کرنی ہے یہاں پہ سیٹنگ میں پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ایک ریپورٹ ہے فیڈبیک ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ایک فیڈبیک ہے آپ نے وہ بھی ڈالنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا دو منٹ کے اندر اندر جیسے ہی یہ آپ کی ریپورٹ کمپلیٹ ہوگی آپ کا اکاؤنٹ انفریز ہو جائے گا آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز بھی آئیں گے سب کچھ ہوگا آپ کی ویڈیو کے اوپر لائک کمنٹ فالور سب کچھ آئیں گے بھائی ٹینشن بالکل نہیں لینے تو یہاں پہ بھائی اب آپ یہاں پہ یہ تھوڑا لوڈنگ لے رہا ہے شاید نیٹ کا میرے خیال میں ایشو ہے یہاں پہ تو یہ لوڈنگ لے رہا ہے اب ہی تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں بھائی ٹینشن نہ لینے آپ بالکل تو یہاں پہ آپ نے اس کو نیچے کرنا ہے نیچے کرنا ہے سب سے لاشٹ میں آپ کو نظر آئے گا سب میٹ اے ریپورٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تھوڑا سا سمجھنا ہے یہاں پہ ایک میری بات کو اب یہاں پہ بھائی اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ بھائی آپ نے وہی سیم کوپی کیا ہوا یہاں پہ آپ نے سیم یہی پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے تو پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ بھی آپ نے یہاں پہ اپنا یوزر نیم دے دینا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اپلوڈ پکچر اس کا بھی سابمیٹ کردینا ہیں ٹھیک ہے تو اب ایک چھوٹا سا کام ایک اور بھی ہے آپ نے وہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو پروسس تو آپ کے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہاں پہ سابمیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بیک کردینا ہے ٹھیک ہے اب بیک کرنے کے بعد جی اب ایک میں مکرورت ملے گی آپ کا آپ کا کنھس کچھ ہی دن کے смکBeau گرو broaden کر لیے گا تو یہاں پہ آپ نے back کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ back کرنے کے بعد اب یہاں پہ اب یہاں پہ آپ نے سیم سیٹنگ کرنے کے بعد سیم سارا process کرنے کے بعد یہی تو آپ نے یہاں پیس کے اوپر free app space کے اوپر آپ نے یہاں پہ click کر لینا ٹھیک ہے تو جب آپ یہ set options کر لیں گے نا تو اس کے آپ نے 36� کھنٹے کے بعد آپ نے ویڈیو کو post کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے 30–5 والا بعد ویڈیو پوسٹ کرنی ہے چار ویڈیو پوسٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو پوسٹ کرنے کے بعد جی اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے پوسٹ ہو جائے گی پوسٹ ہونے کے بعد جی آپ نے یہاں پہ سیٹنگ میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو کر دینا ہے لاغ اوٹ ٹھیک ہے نا تو آپ نے اکاؤنٹ کو لاغ اوٹ کرنے لاغ اوٹ کرنے کے بعد جی آپ نے چوبیس گھنٹے تک اکاؤنٹ کو لاغ ان نہیں کرنا اکاؤنٹ کو سرج کر کے نہیں دیکھنا ٹھیک ہے نا چوبیس گھنٹے بعد آپ نے اکاؤنٹ کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہوگی آپ کا اکاؤنٹ بہت اچھے خاصے ویوز بھی لے رہا ہوگا ٹھیک ہے تو بھائی یہی سیم آپ نے سیٹنگ کرنی نہیں اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ انفریز ہو جائے گا آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گا تو چلیں جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ